بھیہار اگر گرب کرتا ہے تو اس کو گرب کرنے کا دیکھار ہے کہ ہم نے سکھا کا جوتی اس اندھکار میں جگایا تھا آجادی کی سمجھ نہیں آجادی کے پھلے ہم نے جگایا تھا بھیہار اندھیدہ کے گھر میں ڈوا ہوا تھا تو لنگٹ سنگھ نے رام دیادو سنگھ نے ایدل سنگھ نے کیپٹن گوپال سرن نے اس میں سکھا کی جوتی دیار میں لگایا تھا آجادی کے لڑائی نے اگر کسی ایک جات کو گنا جائے گا تو میں مانوں گا کہ بھیہار میں سب سے ادھیک سرادین تاسینانی بھومیہار پریوار کے لوگ ہو گئے ہیں سری بھومیہار کے راج کے سمجھے اور اس راج کے سمجھے کو جڑیے گا تو پیچھڑا کو جتنا ڈکپ آج ہے سری بھومیہار کے راج میں نہیں تھا ساٹھ پر تیسٹھ صرف بھومیہار جمعندار تھے اور بھومیہار مخمنطری ڈاکٹر سری کسن سنگھ نے اپنے کلم سے جمعنداری پرتھا کو سماعت کر دیا وہ کالکھنڈ جس کالکھنڈ میں چھوہ چھوہ بہت مانا جاتا تھا سری بھومیہار نے جا کر دیوہر کے مندل میں آٹھ سو دلیتوں کو گھوسا دیا تھا جہاں تک لاردو پرساد جی کا سوال تھا تو صرف بھومیہار ایک جاتی تھی جو لاردو پرساد جی کے راج کا بلکل خلاف کر رہا تھا لاردو سے تو کسی بھومیہار کو کبھی امید نہیں تھی کیونکہ کبھی یہ کریں گے لیکن اس کمار کے سرکار میں مانے بھومیہار کو کچھ ملنا ہے ایسا تو ہم امید نہیں کرتے ہیں نمسکار میں اسوک پریدرسی آج ہم نوادہ کے جانے مانے پترکار رہ چکے ہیں بریش ساہستکار ہیں بیہار میں ان کی ایک بڑی پہچان ہے تو ہم آج ان سے بیہار کی راجنیتی پر بات کریں گے اور وہ بھی بھومیہار کی راجنیتی پر چونکہ جو نئی سرکار بنی ہے جو نیتیز کمار جی کے نیتیت میں جو نئی سرکار بنی ہے تو اس میں بیجے کمار سنہا ڈپٹی سیم بنے ہیں جو بھومیہار جاتی سے آتے ہیں تو یہ مانا جا رہا ہے بھومیہاروں میں ایک بات کی چرچہ ہے کہ یہ سری بابو کے بات یہ دوسرا افسر ہے چونکہ سری بابو مکھ منتری رہے تھے اور اس کے بعد بڑا لمبا گائپ رہا جس دوران کوئی بھومیہار کو بڑے پد پہ کہہ سکتے ہیں کہ مکھ منتری یا اوپ مکھ منتری کا پد پہ نہیں رہے اور دوسرا افسر ہے جب اوپ مکھ منتری کے پد پہ آئے ہیں تو آخری جو بھومیہار کا جو راجنیتی جو بیچ میں گائپ رہا تھا یا یہ آنے کے کتنا اوبہار لے گا بھومیہار کا راجنیتی میں کتنا رول ہے تین سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں سر سے ان کا نام ہے رام رتن پرساہ سنگھ رتنا کر تو ہم ان کا سواغت کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں محصول میں جاتی پر تو پہلے بولنا ہم لوگ نہیں چاہتے تھے لیکن جب جاتی ہے جنگنہ ہو گئی تو بھولنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ جو سرکار نے جاتی گن دیا تو جاتی کی بات تو سوہا بک ہے کہ کوئی آدمی کلے گا بہت دن تک تو پردے میں رہا لیکن اب تو اپن ہو گیا بات پرنے کا جہاں تک بھومیہال کی راجنیت ہے آجادی کے لڑائی میں اگر کسی ایک جات کو گینہ جائے گا تو میں مانوں گا کہ بیہار میں سب سے ادھیک سوادھین تاسینانی بھومیہال پریوار کے لوگ ہو گئے ہیں سب سے ادھیک کسٹ دکھ بھومیہال سماج کے لوگوں نے بھوگا ہے اپنے ہی مگد پرمانڈل میں سرطرحان سرانسنگھ کالا پانک سجاب ہو گئے تھے سیل بھادراجی سواہ چندر بوس کے ساتھ میں تھے ان کے ساتھی کتنا دکھ ہو گئے کہ اس کا بڑھنن من کرنا مشکل ہے اور انہوں نے آجادی کی لڑائی نے کام کیا یہ بیڈمنا پرن سچائی ہے کہ آجادی کے سمیہ سب سے ادھیک جمیندار بھومیہال تھے لگ بھجو جمینداری پرتھا تھی اس میں ساٹھ پرتی ستھ صرف بھومیہال جمیندار تھے اور بھومیہال جمیندار کے خلاف میں سب سے ادھیک بھومیہال ہی سوامی سہجانم سرسطی مگر پرمانڈل میں جدنن سرما کے نترت میں مانے لوگوں نے سنگھ ہرس کیا اور بھومیہال مخمنطری ڈاکٹر سری کسن سنگھ نے اپنے کلم سے جمینداری پرتھا کو سماعت کر دیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی مہارپرن بات ہے آج کوئی بولتے ہیں کہ ہم پچھڑا ہیں کوئی کوئی بولتے ہیں یا اور کچھ ہے لیکن وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے سری بابو نے تو ہر چھتر میں اکیتی مانہ ستھاپیت کیا تھا اور اس کالکھنڈ جس کالکھنڈ میں چھوہ چھوٹ بہت مانا جاتا تھا سری بابو نے جا کر دیوہر کے مندل میں آٹھ سو دلیتوں کو گھوسا دیا تھا آج کوئی ایسا اودارن ہے کوئی ایسا اودارن نہیں ہے اس لئے میں ایسا مانتا ہوں کہ بھوندہار سواج کا بھیار کے نیرمان میں بہت بڑا جوگدان ہے اور بھوندہار کے جو نیتا لوگ ہوئے ہیں ادھیک پانس نیتا کو آپ دیکھئے گا کہ وہ پرگیتی سید بیجار دھارا کے ہوئے ہیں اور لگاتار جنتا کے لئے سنگھرس کیا ہیں ان لوگوں نے کبھی بھیدواب نہیں کیا ہے اسی لئے وہ جاتی نے اپنے گورب کے دن بھی دیکھے ہیں تو اب ہے کہ سرسٹھ کے بعد سرسٹھ تک بھوندہاروں کا عدیت پت کسی نے کسی ڈھنگ سے ستپا میں رہی جب تک کانگریز پارٹی کی سرکار رہی لیکن ستتپر کے ہوا میں جو راجنیت آئی وہ راجنیت میں کا سب سے بڑا کھل جو ہوا وہ ہوا پچھڑا برگ کو لے کر کے کہ سنسو پانے باندھی گاٹ پچھڑا پابے سو میں ساٹھ نارا لگا آہوا کے ساٹھ پرسط ہماری آوابی ہے ہم کوئی ایک چیز ملنا چاہیے ہم جوگر ہیں نہ رہیں ہم کچھ بھی رہیں لیکن ہم کوئی آواب ملنا چاہیے تو راجنیت کا دھارہ جو ہے بدل گئی راجنیت کے دھارہ بدل گئی ہم ہی اب جانتے ہیں کہ ایک سمیح تھا کامریٹ چند سیکھر سنگھ کپل دیو سنگھ بڑھیا یہ لوگ پچھڑے برگ کے بھوٹ سے ہی ایمیلے ہوتے تھے دنزار ان کو بھوٹ نہیں دیتا تھا لیکن وہ ایمیلے ہوتے تھے پچھڑے برگ کے لوگوں کے اتنا یہ تھا اور انہوں کا کام بھی کرتے تھے لیکن آج تو راجنیت کا الگ دھنگ ہے الگ رنگ ہے اب ہم کھوجیں گے ہم ایک بات کو بتانا چاہتے ہیں سڑھ سڑھ کی سمیح سرکار جو بنی تھی وہ مہا بابو مکمنتل بنے تھے اور سرکار کم دنوں تک ہی رہی لیکن اس سرکار میں جو سرکار بنی اس میں بیت منتل کے روپ میں کہلاز پتی مصر کہلاز پتی مصر کا آج ہی نام ہے کہلاز پتی مصر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے معنی پھونڈر میں سے بیہار بیہار کر رہے ہیں تو ان کا نام ہے وہ بیت منتری تھے کامریٹ چندے سیکھر سنگھ جو ان کے پیتا رام چریتر سنگھ بیہار کی ہرجا منتری ہوا کرتے تھے ان کے پتر تھے لیکن سامبادی بیچار بھارت ان کے تھے اور سمیح سرکار میں ہرجا منتری وہ بنے تو انہوں نے بہت کام بجلی ان کے بیواغ کے روپ میں کیا اندردیت سنگھ اس کارل کھنڈ میں سب سے پڑھے لکھے دیکھتی تھے اور وہ راجس منتری کے روپ میں انہوں نے کام کیا کپیل دیر سنگھ خادا پرتی منتری کے روپ میں انہوں نے کام کیا اور سرسٹ کی آکار میں کپیل دیر سنگھ جیسا دیڑھ پرپگ دیکھتی اگر نہیں ہوتا خادا پرتی منتری تو بہت کافی لوگ مر جاتے لیکن کپیل دیواغ میں وہ ہمت تھی کہ اندرد سرکار کو انہوں نے کہا کہ اگر بیہار میں آدمی بھوجن کے بینا مرے گا تو ہم لوہا کوئی را بند کر دیں گے آج کسی منتری میں ہے ہمت یا کہا دے کہ ہم لوہا کوئی را بند کر دیں گے نہیں کپیل دیر سنگھ ساہست تھا بساوان سنگھ مجدوروں کے بہت بڑے نیٹا تھے اور بساوان سنگھ بھی اس میں منتری تھے رام جیون بابو بھی اس میں منتری بنے اور رام جیون بابو نے فائل میں جو منتری بنے تو رام جیون بابو نے چارہ گھٹالدہ کے بارے میں دوسرا بابو جو منتری بنے تا چارہ گھٹالدہ کے بارے میں پوائنٹ آئٹ کیا تھا کہ اس میں کچھ گھوڑی محسوس ہوتا ہے ہاں سرسولے رام جیون سنگھ نہیں کیا تھا وہ دیو سرائے کے رہنے والے تھے تو اس دھنگ سے دیکھتے ہیں ہم کی بھومیاروں کا بہت اجول رہا ہے خاص کر کے نہ صرف بھومیار سرط راجنیت میں ساہت میں بھی ان کا اجول پچھ رہا ہے رام برکش بھینپوری کا جو جنڈگوں نے کتاب پڑھا ہے دیکھا ہے ان کا من پوچھئے گا تو لگے گا کہ رام برکش بھینپوری نے دلیت سماج کا جتما اچھا بڑھنگ کیا ہے اور جنتہ کو کہا ہے کہ اس دھنگ کا سوشن کو بند ہونا چاہیے وہ بھومیار گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ سوشن کے خیراب نہیں دیکھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرن کو سامنے لاکر کے رسیم رتھی میں دنکر جی نے کیا کہا ہے دنکر جی نے کہا گیا کہ کرن میں نہیں کھیل سکتا ہے راج کمار کے ساتھ میں کیونکہ وہ راج کمار نہیں ہے تو اس کا بھید بھاب اس میں تھا جاتی یہ دستاوت تھی اور کرن کو انہوں نے کافی ہونچا اس دھنگ سے بھومیار لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو سامنکچی درشتی کو ان سے کچھ دیکھے وہ نہیں کہا کہ ہم پھلنا ہیں اس لئے ہم کو اتنا کوٹا دے دو ہم کو یہ کر دو اس نے سبوں کے حد کے لئے سنگھرس کیا کہ بھومیار جاتی کا اجول ایتیحاس رہا ہے لیکن سر ایک اجول ایتیحاس رہا ہے بھومیار جاتی کا لیکن اس کو لوگ سامنٹ وادی کے نام سے لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں یہی تو یہی تو ان کا دماغ کا بھرم ہے اگر وہ سامنٹی ویبستہ کے پوسک ہوتے تو جمینداری پر تھا سماعت کرنے کے لئے بھومیار ہی لوگ کیوں سامنے آئے دوسرے لوگ کیوں سامنے نہیں آئے سامنٹ بھومسٹہ کا سب سے بڑا کے اندر تھا جمینداری پر تھا اور اس جمینداری پر تھا کو بھومیار لوگوں نے یہاں جدوناندن سلمہ ہمارے ہاں کے تھے ملنے گولڈ گیا ڈسٹک میں تو یہاں لوگ آتے تھے لرن جدوناندن افتار ہاریل دکھ کسان کے لیکن یہ مہان جنتہ ہم بھی اسی چھتر کے رہنے والے ہیں مہان جنتہ کے چھتر میں جب وہ وارسلین بیدھان سبا اور گومیتور بیدھان سبا دوں میں ایک تھا اور بینہ بائل گاڑی بینہ بائل کی گاڑی چناؤ چن پر جدونان سرما چناؤ لڑے تو جدونان سرما کی جوانہ جت ہو گئی جوانہ جت ہو گئی اسی سمائے سے معلوم ہو گیا تھا کہ بھومیار لوگ کی مانسکتہ کیا ہے مانسکتہ نہیں وہ سامنٹ ہوئے نہیں لیکن سامنٹ کا پرباب ان کے منھ میں جرور ہوا اگر سامنٹ کا پرباب نہیں ہوتا اتنا بڑا سنگھاس کرنے والا بیکٹی کو جمانہ جت ہوتا ہارنا الگ بات ہے جمانہ جت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے اس دنگ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھومیار لوگوں کا من میں چنچلتا اس قبر کی ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے ہم اگر یہ کہہ دیں جو تو کانگریس کی ساسن درستہ تھی بھومیاروں کا مان سامنٹ بہت ہی تھا اور اس میں ایسی کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی تھی کہ ہم وہ بھی سی ہیں چاہا کوئی ہیں تو ہم کوئی اتنا عذیکار چاہیے ہم کوئی اتنا چاہیے ہم جوگر ہیں چاہنے رہے ہم کوئی اتنا چاہیے کیونکہ ہماری آواز ہی اتنی ہے یہ بھی گنتی ہونا چاہیے تھا کہ آواز ہی بہت بڑی تھی تو آجادی کے لڑائی میں ان کی گنتی کتنی تھی اور باپ کے سواج نرمان میں ان کی گنتی کیا ہے آج جو راجنیت ہو رہا ہے کل کا ایٹی ہاس نے دکھا جائے گا کہ کسی کے بچن کا کوئی قیمت نہیں رہا کسی کے بچن کا کوئی قیمت نہیں رہا کب سانج میں کچھ بولے گا صبح کیا بولے گا نہیں کرے گا یہ راجنیت کسی اور اس سارا کر رہا ہے کسی اور کر رہا ہے کہ پچھڑا پنا بھی دی ہے موجودہ دور کا جو بھومیار کی راجنیتی سار اس کو اب کس روپ میں لیتے ہیں جیسے پچھلا جو کانگریس کا ساسنکال ہے اگر اس کو تین بھاگ میں باتا جائے کانگریس کا ساسنکال بیچ میں لالو جی کا ساسنکال آیا اور ابھی نیتیج جی کا ساسنکال نیتیج جی کے ساسنکال میں تو بھومیار کہیں نہ کہیں پرتیا چاہ پرتیا شروع سے جھوڑے رہے لیکن پھر بھی بھومیار کو لے کر کے کیوں انترڈواند کی سیتی ہے انترڈواند تو خرد لوگ پالے ہوئے ہیں غلط پالے ہوئے ہیں لیکن انترڈواند تو نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں تک لالو پرساجی کا سوال تھا تو صرف بھومیاری ایک جاتی تھی جو لالو پرساج جی کے راج کا بلکل خلاف کر رہا تھا اتما خلافت کسی جاتی نے نہیں کیا جتما بھومیار لوگوں نے کیا اور بھومیار لوگوں نے کیا ان کو اور یہ لڑائی کو انہوں نے فارورڈ بیکورڈ میں کنڈھٹ کیا اور اس کو بیپی سنگھ نے ہوا دیا یہ لڑائی ختم ہو سکتی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی اور پھر بھومیار حاصل پر جانے لگے لالو جی کے راج میں تو بھومیار کا خالی کوٹا پرانے کے لیے دوگو کو راج منتری بنایا گیا تھا وہ دونوں کچھ کوئی کام لائک کے تھے نہیں لیکن منتری بنایا خالی کوٹا پرانے کے لیے نیتیس کمار کی اس آسنگ دوستہ آیا تو اس بیوستہ میں کچھ بھومیار لوگوں کو اچھا پت ملا کچھ بھومیار لوگوں کا اچھا پت ملا آل بھی مان لے کہ بھی ایک کمار چودری ہیں اور لوگ بھی ہیں تو ان کو کچھ عجیت سممان ضرور ہے ہے لیکن لیکن جو جو بھومیاروں کے جو جوگتہ ہے اس جوگتہ کی ماپ نہ لالو جی کے راج میں تھا اور نیتیس کمار کی جی کے راج میں یہ دونوں راج میں ایسا کچھ نہیں تھا اس لیے آج دیکھئے کہ بھومیاروں کا من جو ہے نہیں چاہنے کے بعد میں بھی کوئی کچھ کتمہ بول دے لیکن ہم تو مانتے ہیں کہ بھومیاروں کا من اب بھی مانے ان دونوں کا خراب ہے اور تسرے کو بھوٹ دینے کے میں ہے ایک بات نئی بات کہ آہ ہو گئی کہ ابھی تک بیچ میں بھومیار لوگ کو ان کا کوئی سا پد نہیں ملا تھا جو ایجاد دار پد کہا جاتا ہے مانے ڈیپٹی چیف منیسٹر کا پد بیچ کمار سنہا کو ملا تو یہ اچھی بات ہے اب بیچ کمار سنہا کتنا اس میں کار پاتے ہیں کیونکہ بھومیاروں میں آج تک دیکھا گیا ہے رہماتسورے بابو منتری تھے لیکن رہماتسورے بابو نے بھومیاروں کے لیے کچھ نہیں کیا اور لوگ بھی منتری تھے بھومیاروں کے لیے کچھ نہیں کیا اور ابھی بھی جو منتری لوگ ہیں وہ کسی کو کھوئیے کہ دھومیار کا کوئی ایجاد سمان بھی کچھ کہیں دینے کا کام کیا ہے پیسہ کوڑی تو بات کی بات ہے ایجاد سمان بھی دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ بات ہے اس میں نراجگی تو بھومیاروں کی ہے اور نراجگی کا سواہ بھی کارن بھی ہے اب اسے بات یہ ہے کہ اسے ابھی تیب برطمان جو لکھ سواہ کا چنوہ ہونے جا رہا ہے اس میں تو من نہیں بردنے کا امید ہم کرتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ لوگوں نے من بنا لیا ہے اور وہ لوگ انڈیا کے پکش میں ہی بہت کہیں گے ہم کو ایسا لگ رہا ہے تو سر جسے بھومیار کو اگر تین بھاگوں میں باتا جائے ایک تو کانگریس راجت اور تیسرا نیتیش جیوالا جد دیو تو دو ساسن کے بارے میں جو بھومیاروں کا جو ہے بھومیار کے لئے تو اچھا حاسی پہ رہا ہے نا نہیں تو دیکھئے لالو جی کے راج میں تھوڑا سا ادھک ادھنڈرطا بڑھی تھی اور اس ادھنڈرطا کا سکار بھومیار لوگ ہوئے تھے بہت ڈھنکے جات کے دنگا ہوں گا اسو ہوا تھا اور اس لئے پھلنا کرو کوئی سامیلن پٹھنا ہٹھن لوگ نے کیا لیکن اس کا کوئی سماعج پر کوئی پر بھومیار نہیں ہے جہاں تکی نیتیس کمار تو انٹی بھومیار ہوگے کچھ نہیں کیے نیتیس کمار کا جو اوپج ہے وہ تو لالو کے خلاف ہے لالو جی کو ہٹا آنے کے لئے نیتیس کمار جی ان کا اس لئے اور ہم نے پہلے دکھا کہ جنتا کا من چنچر ہوتا ہے اور جنتا سوچتی ہے کہ کون ہوا ہے کیا ہے یہ تو اسی ہوا میں بھومیار سامیل بھومیار سامیل نیتیس کمار کے خلاف کیوں ہے بھومیار نیتیس کمار خلاف اس لئے ہے کہ پتانے بھومیاروں کے من میں بات انہی لوگوں نے گھشے خوصا دیا کہ ریال میں لالو جی تو کھاڑی بولتے تھے لیکن بھومیار کو نیتیس کمار آدھیک مانے کیا خاص کہ جاتی جو گناہ ہوا چودہ پرسنٹ اور سات پرسنٹ جو گنا گیا یہ بات کسی کو پسند نہیں ہے کیونکہ بھومیار جو گناہ اس کی گناہ میں بہت کم دکھا گیا یہ کہ مانڈل پارٹ ون تھا مانڈل پارٹ ٹو ہے مانڈل پارٹ ٹو ہے اور مانڈل پارٹ ٹو میں بولی کم ہے لیکن خلافت ہے نیتیس کمار کی سرکار میں مانے بھومیار کو کچھ ملنا ہے ایسا تو ہم امید نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں بہت دنوں تک اس گھوما ہوں اور گھومنے کے بعد تو نیسکر سے یہ نکلا کہ یہاں کچھ نہیں ہے یہاں یہاں الگ دھنگ کی بات ہے اور اپنے پولٹکس ہے اپنے پولٹکس ایسے عام طور پر آگے لیڈ کرتے رہے ہیں اور یہاں پر لگتا ہے کہ دم ہاسی پیچھے میں آپ بات بولتے رہتے ہیں بہت ہاں بلکل اب تو یہی ہے آدھیکان جو منتر انتری بنتے ہیں لالو جی کے چاہر نیتیس کمار کے راج میں کوئی بھی ایک گنتی کے دیکھا دے کہ آموک بھومی جاتی میں جنر لینے والا آدمی اتما بڑا صحیت کار ہوا اتما بڑا کلا کار ہوا اتما بڑا سانسکرٹک پریمی ہوا اس کو کسی دھنکہ دو روپے کا بھی پسکار نیتیس کمار نے نہیں دیا لالو سے کھر امید نہیں تھی لالو سے کسی بھومی ہار کو کبھی امید نہیں تھی لیکن انہوں نے بھی ان سے امید تھی ان سے امید تھی جتنا ہمیں بولیں ان کو لانچ کرنے میں بڑا یوگدان لانچ کرنے بھومی ہی ان کے آگے تھا آئیے نران نام جو جتے ہیں جن بھومی ہر ان کا خیراب ہو جاگا ان کا لکھ سو ہر ہو جائے ہم لگتا ریاکشن بی سی کو لے کر گی کیا سکتا دیکھ بھومی ہار جاتی میں کہا جاتا ہمیں بابان گھڑکی تو گھڑکی میں آگے آگے نہیں آگے تو ٹھیک ہے سو نہیں تو بابان لوگوں گسرائی بہت ہے لیکن تو ٹھنڈا ہو جاتے ہیں یہ ان کا جاتیا سواب ہے جاتیا سواب یہی ہے اس بھی ہو سکتا ہے آگے کیا کرو گے وہ تو اور گندہ ہے اس میں تو اچھا یہ ہی ہے یہ بات دماغ میں آسکتی ہے آخری سوال کی چونکہ آپ پرانے لیڈر کو بھی بڑی قریب سے دیکھے ہیں اور موجودہ بھی بھومیار وں کے لیڈر کو دیکھے ہیں لیکن اب بڑا سے بڑا بات ہو جاتی ہے اور بھومیار فیس نہیں کرتے یا سامنے بھی نہیں آتے بات بھی نہیں رکھ پاتے چاہے کینڈر کی بات ہو یا راج کی بات ہو اس کو آپ کس روپ میں لیتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے اس میں چھمتا کا سوال روپ ہے ہم دیکھئے quantity or کچھ کریں اس میں اگر حراسمنٹ ہوتا ہے اس میں دھوکھا ہوتا ہے تو ہمارے من میں چڑھ بھی ہوتی ہے اور گصہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم سب کارپوری تھا کا ینتی منایا جا رہا تھا کارپور تھا کو بھارت رتن دیا گیا کارپوری تھا کو بھارت رتن دیا یا نہ دے ملنے کے بعد کسی کو کوئی رتن نہ دے دی جی تو اس کا بہت معنی نہیں رہت ہے کارپوری تھا کو بھارت رتن دی بڑھ تو تفہ ہوگیا سو بات بھی نہیں اور کارپوری تھاکور کے ساتھ میں رہا ہوں کارپوری تھاکور جب تھے تو ہم لوگ دل کے نوازہ جلہ کے ادھر تھے کارپوری تھاکور نے ہم کو بیہار پردیس لوگ دل کے جو کارجکانی سمیتی ہے اس میں ہم کو رکھا تھا کپلدی سماج کارجکانی کھوڑنے لگے تو راجباو کے ڈر کے مارے کوئی کارجکانی دینے کو تیار نہیں تھا کوئی بھی تیار نہیں تھا تو ہم نے حسین آوازم جا کے کارجکانی بنائیا اور کپلدی باو پرائی کسی تاریف نہیں کرتے تھے لیکن ہماری تاریف نہیں کیا کہ ہم کو انہوں نے تیس جار روپیہ دیا تھا چناؤ خرچ کے لئے اور ہم نے چودہ اٹھارہ ہزار بھوٹ ان کو دلوایا اور بر بی گھا شتروں ایک آدمی تھے ان کو ساٹھ ہزار روپیہ دیا تھے تو وہاں ان کو بارہ ہزار بھوٹ دلوا دیا تو کپلدی اور اس کی چرچہ کرتے تھے تو کہنے ان کے کارچکرم کی ضرورت نہیں صرف ہمارا جیجے کار کرو اور جیجے کار کرنے سے تمہارا ادھار ہو جائے گا ایک چیز جو ہم کو لگتا ہے سر کہ پہلے کے جو لیڈر تھے وہ پاد کو سممان کے ساتھ دیکھتے سمان سے جوڑ کے دیکھتے تھے اب خود لگتا ہے اپنے سے جوڑ کے دیکھتے چونکہ ایسا کبھی کئی موقع ہے تو تیاگ پتر دیکھ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں لیکن ایسا تیاگ نہیں دیکھتا ہے وہ ہمت نہیں ہے وہ ہمت نہیں ہمت مطبع یہ سوچتے ہیں کلسی میں بیٹھے ہیں تب ہم سرکشت ہیں کلسی سے الگ ہو گئے ہم تو بیگر ہو گئے نہیں یہ چنتم دھارا ہے چنتم دھارا اس لیے ہے کہ نیتی دیہن راجنیت ہے اگر کوئی نیتی پر کوئی راجنیت ہوتی اسے ڈاکٹر رام نوہر لویہا کے بارے میں بات ہے کہ پہلی بار کتم تھانو پلے کیرل کے مکھ منتری ہوئے تھے سوشلیس پارٹی کے گئر کانگریسی سرکار پرثم بار انڈیا میں بنا تو کیرل میں بنا تھا تو وہاں پر کسان لوگ نے سنگھرس کیا اس پر لاتھی گوڑی چل گیا تو لویہ جنگی بر نرہ لگاتے رہے ہیں لاتھی گوڑی کی سرکار نہیں چل گی تو لاتھی گوڑی کی سرکار نہیں چل گی تیر لاتھی گوڑی کی سرکار کیسے چل گی اور انہوں نے کچھ سرکار گرہ دیا آج ہے کسی کو حمد لویہ جی کا نام تو لے رہے ہیں لویہ جی نیتی اگر ہے تو ہم سرکشت رہے ہیں ہم کسی بیٹھ رہے ہیں ہم کسی ملتا رہے بس اتنا ہی نیتی ہے کوئی لیڈر سنگھاس کرنے کی سنگھاس سنگھاس نیتری تو ہی ختم ہو گیا دو ختم ہونے دو کارن ہے اسو جی اس میں ایک کارن یہ ہے کہ پہلے سنجھگ پریوار ہوا کرتا تھا اور سنجھگ پریوار جو ہوتا تھا تو کچھ پریوار کھٹی کرتے کچھ اور کام کرتے تھے کچھ رہنیت میں کاج کرتا بن کر کام کرتا تھا لیکن چودری چران سنگھ ایک نومک نائٹ آف انڈیا دیش میں آرثی کندھیرہ ایک پستغ جیلا تک پہنچنے میں جندگی ختم ہو جاتی ہے پرانت کی سوچ یہ نہیں سکتا ہے دیش کی باپ تو سوچ نہیں دیکھا رہے ہے نہیں تو پولٹیس سنگھ پہلے سے چران سنگھ پورا دھرتی سے جوڑ ہوئے تھے اور ایک نائٹ میر اینڈیا میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور آج تو بہت جوانہ ہو گیا ہے ہر بات میں جب سوہرن مکھیا کا چنوان میں 20 لاکھ 50 لاکھ خرچہ ہوتا ہے میرے کے چنوان میں کتنا خرچہ مان لیجے انتی کے چنوان میں خرچہ کتنا مان لیجے تو اب تو نیتا وہی ہوگا جس گانٹ پکا ہوگا اس لئے جو سوہرن پریوا سے جنم لیا ہے اس کے کلپنا کوئی گرہن لگ گیا ہے بھویس میں بھومیار کی راجنیتی ہے اس کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں بھویس میں ہم کو لگتا ہے کہ 15 سال کے بعد بھومیار کی راجنیت پھر کروٹ لے گی ہم اس میں آساوان ہیں کہ 15 سال کے بعد راجنیت کروٹ لے گی کیوں کیونکہ اتنے دنوں میں ہی اسے بات سنتے سنتے دلیت پچھڑا پھر چھوڑا 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 دلیت افسر کو کبھی آپ دیکھ جیے کتنے دنوں کے نوکری لگوایا اور ایک بات اور مان لی جیے جب دیش پورے اندھیرہ میں تھا بیہار اندھیرہ کے گھر میں ڈبا ہوا تھا لنگٹ سنگھ رام دیادو سنگھ ایدر سنگھ کیپٹن گوپال سرن نے اس میں سکھا کی جوتی دیار میں لگا بھومیار کو بھومیار اگر گرب کرتا ہے تو گرب کرنے کا دیکھ ہے کہ ہم نے سکھا کا جوتی اندھکار میں جگھ آجادی کی سمی نہیں آجادی کے پھلے ہم نے جگھ آج بھومیار پڑتا تھا سری لوگ پڑتے تھے ابھی بھومیار کو گرب کرنے کے لئے کون سا نام لیا جائے گا جیسے ہم لوگ سری بابو کا لیتے ہیں سا جان سر ستی کا لیتے ہیں اگر آج کے دور میں لیا جائے تو کن کا نام لیا جائے سکتے میں نے آج کے دور میں کسی بھومیار کا نام لینا ہم تو آپ دیکھیں ہم لیکھ لکھے ہیں کتاب آپ دیئے کچھ کرتے دیں تو ہم کہ لی کرنے جائیں آر وی تیحاس کے بیش بھی بھومیار کا پولٹیس گھومی گا چکر چکر چلتے رہتا ہے کوئی نیرا سا کی بات نہیں ہے وہ ڈاؤن میں ہے تو ڈاؤنے رہ گا نہیں ایک دن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے من راج کے سمیے اور اس راج کے سمیے کو جڑیے گا تو پچھڑا کو جتنا ڈکپ آج ہے سری باؤ کے راج میں نہیں تھا کیوں سری باؤ کے راج میں 29 گو بیہار میں چینی میل چل رہا تھا 29 گو چینی میل میں چل بھومیار نوکلی کر رہا تھا اس میں 80% چینی میل میں پچھڑے لوگ ہی نوکلی کرتے تھے اسی دن کے اور کئی چیز کرتا ہے آپ نے کوئی فاؤنڈیشن تو کیا نہیں چندری کارخانہ انہوں نے بنوا دیا دیش کا پہلا کارخانہ بنوا دیا تو بھومیار تو آپ پلگرد کر سکتا ہے آپ کس بات پر گرب کر گئے کارخانہ کچھ دن کے اندر ٹھنگا ہو جائے گا اب ایک پڑھ لوگ کو لگے گا کہ کچھ کارخانہ بنوا دیش گنجائز ہوتا گنجائز جب کچھ نہیں بچے گا تو کچھ کم کام آیا گا اس لئے نیراز ہونے کے بات نہیں ہے آسا کی دکھائی دے رہا ہے ہم لوگ سمجھ نے کی کوشش کر رہے تھے بیہار میں خاص کر کے جو بھومیار کی راج نیتی ہے کیا کروٹ لے گی آنے والے سمیہ میں اب ہی کس اس